جب ہی ہم ارتھ کا نظارہ سپیس سے دیکھتے ہیں ارتھ کی کوئی پیچر دیکھتے ہیں تو ہمیں ارتھ ہنڈر پرسنٹ سرکل یعنی ایک پرفیکٹ سرکل نظر آتی ہے ایک پرفیکٹ سفیر نظر آتی ہے لیکن ایکچولی یہ سچ نہیں ہے ارتھ نہ فلیٹ ہے اور نہ ہی پرفیکٹ سفیر ہے فلیٹ نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے لیکن سفیر پرفیکٹ کیسے نہیں ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم ورٹیکلی ڈائیمیٹر لے ارتھ کا یعنی نورٹ پول سے ساؤت پول تک تو یہ آل موسٹ 12,714 کلومیٹر بنتا ہے 1,2,714 کلومیٹر لیکن ہم وہ ہمیں ایکویٹوریل ریجنز کا ڈائیمیٹر لے ہیں یعنی کہ ہوریزنٹر ڈائیمیٹر لے ہیں تو یہ کچھ بڑھ جاتا ہے آل موسٹ 12,756 کلومیٹر بنتی ہے یعنی 1,2,7,5,6 آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آل موسٹ 42,78 کلومیٹر کا ڈیفرنس آ رہا ہے اب یہ ڈیفرنس 1 by 300 ڈیفرنس ہے یعنی کہ 0.3% ہے یہ ڈیفرنس آپ کو یہ نظر آئی نہیں سکتا اگر آپ ارتھ کی پکچر دیکھتے ہیں آپ اس کو تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو کونٹ کریں گے ورنہ آپ اگر اس کے کوئی پکچر شوٹ کرتے ہیں ارتھ کی تو اس کے اندر آل پرفیکٹ سفیری نظر ہے کیونکہ اتنا چھوٹا سا ڈیفرنس نظر نہیں آتا اب یہ بلج آیا کیسے ارتھ راؤنڈ کیوں نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کا آنسر یہ ہے کہ ارتھ کی جو سپیننگ فورس ہے یعنی ارتھ جو گھومتی ہے وہ اتنی تیزی سے گھومتی ہے کہ اس کا جو میس ہوتا ہے وہ ایکویٹریل ریجن سے باہر کی طرف بلج آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کی وجہ آپ پھر پوچھیں گے کہ کیا سپیننگ اتنی زیادہ پاورفول ہوتی ہے کہ سیدھی ارتھ جو ہے وہ 50 کلومیٹرز ہی آگے نکل جاتی ہے تو اس کا آنسر ہے بلکل لیکن آپ کو فیل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہیومنز کروڑوں سالوں سے ارتھ کی اوپر رہ رہے ہیں اور ان کا دماغ اس سے اڈیپٹ کر چکا ہے اور ہمیں کوئی فیل نہیں ہوتی ارتھ کی روٹیشن ورنہ اس کی روٹیشن بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے ارتھ کی جو سپیننگ سپیڈ ہے وہ آرموست 1000 مائلز پر آر کی سپیڈ ہے یعنی کہ 2000 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے یہ گھومتی آرتھ اور اس کے وجہ سے اس کا یہ بج دیکھنے کو ملتا ہے دوسرے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے دن دن جو ہے ہمارے ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم پیڈ ہے اور اس کو ڈیفائن کر جاتا ہے پیڈ آف 24 آرز ملکہ ایکزیک ٹونٹی فور لیکن ایکچولی یہ دن ہمیشہ ایسے نہیں تھے جب ارتھ بنی تھی 4.6 بلین یئرز اگو تو اس کا جو ڈیت تھا وہ صرف 6 گھنٹے ہی بڑا تھا لیکن اگر ہم آگے چلے جائیں اور 620 ملین یئرز پہلے کے ایک پیڈ میں چلے جائیں یعنی 62 کروڑ یئرز کے ایک ہم یئرز پہلے چلے جائیں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جو وان ڈے ہے وہ آرموست ٹونٹی ٹو آرز کا ہوتا ہے یعنی ٹونٹی وان پائنٹ نائن آرز کا ہوتا ہے اب یہ بڑھتے 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 آج ہی ٹونٹی فور آرز کا پہنچ گیا ہے جو کہ ایکچلی ٹونٹی فور آرز کا نہیں ہے ٹونٹی فور آرز فیفٹی سکس منٹس کا ہے لیکن ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے ٹونٹی فور کر دیتے ہیں اگر ہم ایوریجر دن کے بڑھنے کی سپیڈ چیک کریں تو ایک سینچوری میں وان پوائنٹ سیون میلی سیکنڈ جو ہیں وہ ایک دن میں اضافہ ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح کاؤنٹ نہیں کرتے جیسے کہ ہم کہیں کہ بھئی آپ سے ٹونٹی فور آرز ہیں ٹونٹی فور آرز دی ون میلی سیکنڈ کا ایک دن ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور ایک میلی سیکنڈ کی کوئی کیئر ویسے بھی نہیں کرتا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کوششن ہوگا کہ اس کی ریزن کیا ہے ملے بھی ایسا ہوتا کیوں ہیں آخرکار ارت تو وہی ہے ارت میں کیا چینیز آ رہی ہیں کہ آخرکار ارت کے دن بڑھے ہوتے جا رہے ہیں اب ایکچلی جو مون ہے وہ ارت کی روٹیشن پہ ایک ایفیکٹ ڈال رہا ہے ارت کی اوپر رہتی ہوئی ٹائڈز کو کنٹرول کر کے ٹائڈز ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اور سیونٹی پرزنٹ ہمارے پلانٹ کا ہے ہی اوشن اگر ٹائڈز میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پوری ارت کی روٹیشن چینج ہو سکتی ہے اور یہ مون کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ ارت کی اوپر جتنی بھی بوٹر ہے جتنے بھی اوشن ہیں ان سب کے اندر ٹائڈز کریئٹ کر کے ہر سنچوری میں 1.7 میلی سیکنڈ ارت کی روٹیشن کو آئیستہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈیفرنس تو نہیں دیکھتا لیکن بلینز آو یئرز بعد ایک اور بڑا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا انسانوں کو تیسری بہت امپورٹنٹ چیز اور لذہ پر دست فیکٹ کہ اگر آپ کونٹیننٹس کو دیکھیں تو آپ کے دماغ میں شاید کوششن آتا ہوگا کہ کونٹیننٹس ہمیشہ سے ایسے ہی تھے جبکہ ایسے ہی نہیں تھے کونٹیننٹس ارت کے ان کے اندر ایک آن اگین آف اگین ریلیشنشپ رہا ہے یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی جاتے ہیں اور پھر کبھی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے تھے اگر ہم آٹھ سو ملین یئرز پہلے کی کہانی دیکھیں یعنی اسی کروڑ سال پہلے کی تو یہ سارے کونٹیننٹس تھے یہ الگ الگ تھے لیکن پلیڈ ٹیکٹونکس کی وجہ سے یہ سارے کونٹیننٹس ایک بہت بڑے کونٹیننٹ میں ایک سپر کونٹیننٹ میں کنورٹ ہو گئے تھے اس کو ہم روڈینیا کہتے ہیں اب یہ روڈینیا جو ہے اس کا سینٹر نورٹھ امریکہ کا تھا اور اردگرد سارے کونٹیننٹس جمع ہو گئے تھے یعنی کہ آپ سوچے سکتے ہیں کہ کتنی پاور کی یہ ایک پلیڈ ٹیکٹونکس ملک کے اس وقت ہوتی تھی آج کل ہمیں اتنی نہیں دیکھنے کو ملتی کہ کونٹیننٹس سے کونٹیننٹس مس پلیس ہو جائے اب جو روڈینیا ہے وہ پچیس سے پچاس کروڑ سال پہلے ان سات کونٹیننٹس میں بریک ہو گیا تھا اور آج جو ہمیں کونٹیننٹس دیکھ رہے کو ملتے ہیں یہ آلموسٹ بیس سے پچیس کروڑ سال بیس سے پچیس کروڑ سال پہلے کی بات ہے کہ ہم یہاں پر یہ کونٹیننٹس بنے تھے ورنہ یہ ہمیشہ ایک ہی کونٹیننٹ رہا تھا اور اگر پلیٹ ٹیکٹونکس نہ ہوتی تو یہ آگر بھی ایک ہی کونٹیننٹ رہتا ویسے مزہ آتا ہمیں سمندر پار کر کر کے نہ کہاں جانا پڑتا ہم دریکٹی چلے آتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا خیال ہے این فیکٹس کے بارے میں اپنے تھوڑت کے اظہار کمیٹس میں ضرور کریے گا اوگریڈو ملیں گے تب تک کے لئے بائی